پرگرام اصل سچ کیا ہے کہ ساتھ میں ہوں زشان رزا اور آپ یوٹیوب چینل زشان رزا اوفیشل اور فیس بک زیاد زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج میں بات کر رہا ہوں ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو قرائےوں میں کمی نہیں کی گئی ہے حکومتی ڈیڈ لائن فتم ہو چکی ہے پجاب حکومت کی جانب سے نگرہ وزریعالہ پنجاب موسی نکویچو ہے انہیں ہدایت جاری کی تھی کل کہ رات بارہ بجے تک جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنا قرائے کم کریں گے اور اگر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائےوں میں کمی نہیں کی جائے گی تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاربائی عمل میں لائی جائے گی ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو مسافر ہیں انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹرز کیا کہتے ہیں دونوں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اصل جو مسائل ہے کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اصل جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں کہ عوام کے جو مسائل کے حل کے لیے ہم جو ہے وہ کام کریں اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ رات بارہ بجے کی ڈیڈ لائن تھی جو ختم ہو چکی ہے اس وقت میں موجود ہوں ایک یہاں پر جو ٹرمینل ہے اس پہ اور یہاں جو صورتحال ہے یہاں سے فیصل آباد جو ویگنز ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں ڈیسائیڈ جو کرایا کیا گیا وہ کیا گیا ہے دو سو چودہ روپے جو وصول کیا جا رہا ہے غصافروں سے وہ پیسے ہیں جی دو سو پچاس روپے دو سو پچاس نون ایسی کی جو ویگن کا کرایا وہ وصول کیے جا رہے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے جو یعنی کہ سرکاری کرایا نامہ ہے کرایا نامہ جو ہے وہ میں نے ساتھ رگاہ بھی دیا ہے تاکہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا میں نے یہاں آکے ان کو بتایا بھی دکھایا بھی کہ یہ سرکاری کرایا نامہ ہے سرکاری جو کرایا نامہ ہے اس کے حوالے سے یہاں جب ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ نون ایسی اور ایسی گاڑیوں میں فرق ہوتا ہے ہمیں جو اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں انہوں نے جو کرایا نامہ فرام کیا ہے وہ نون ایسی کا ہے یہاں پہ جا میں پہنچا ہوتا ہے آپ میرے بیگرانڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویگلز ہیں جو نون ایسی ہیں یہ ایسی ویگلز جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں یہ کرایا اٹھائی سو روپے جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں فیصلہ بات کا جو کہ سرکاری جو کرایا وہ ہے دو سو چودہ روپے اسی طرح ہم لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور کا کرایا جو ہے وہ نو سو پچاسی روپے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور لیکن جو وصول کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے بارہ سو روپے تو بارہ سو روپے اب یہاں پر ہم ٹرانسپورٹرز کی اگر بات کریں تو ٹرانسپورٹرز یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بارہ سو تیس روپے پہلے وصول کر رہے تھے ہم نے تیس روپے کم کی ہیں جبکہ تین بار ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے وہ پچھلے دنوں میں کمی ہوئی ہے اور اس کے مطابق کمت کم چالیس روپے ک ہم کیے گئے لہور کے لیے فیصلہ باد کے جانے والے جو بہت سارے داتوں لوگ اگر بات کریں پیسنجرز کی تو ملتان راولپنڈی جھنگ کی محصول کیونکہ جھنگ میں موجود ہوں جھنگ پنجاب کا سینٹر کہا جاتا ہے اسے سینٹر پنجاب ہے یہاں سے مختلف شہروں کو ٹرافک جاتی ہے مقصد یہ تھا کہ اس پوائنٹ سے اس جگہ سے ہم بات کریں جہاں پر مختلف جو راستے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں جس جگہ میں موجود ہوں یہ ایوب چوک ہے پنجاب کا سینٹر کہا جاتا ہے یہاں سے ہی ٹرافک جو ہے وہ مختلف شہروں کو جاتی ہے ملتان جانے والے راولپنڈی جانے والے سرگوزے جانے والے چنیوٹ جانے والے دیرہ غازی خان لیہ بکھر خشاب ٹوبا ٹیک سنگ سیال کوٹ لاہور اسلامباد یہی سے ہی گزر کر جاتے ہیں تو یہاں سے جو مسافر ہیں یہاں سے جانے والے وہ کافی مشکلات ہیں انہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی قرائےوں میں خاصی کمی نہیں کی گئی ہے دس روپی صرف فیصلہ باد کے قرائے میں کمی کی گئی ہے دو سو ساٹھ روپے وصول کیا لارا تھا دو سو پچاس روپے آپ کر دیا گیا ہے جو حکومتی احکامات ہیں جو سرکاری قرائے نامہ ہے اسے ٹرانسپورٹرز نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے ہوا میں اڑا دیا ہے ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے ان سے بھی بات کریں گے اور پیسنجرز سے بھی بات کریں گے مسافروں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر ٹرانسپورٹرز سے بات کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فیصلہ باد جانے والی یہ گاڑی ہے جہاں پر کاف روپے 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 ہو رہی ہے جو کوئی یہاں پر روپے ہو رہی ہے جبکی دو سو چودہ روپے چوہے ہواں مقرر کیے گئے ہیں اور یہاں پر ہوا اور لوڈنگ کی بھی صورتحال کیا کتنی زیادہ ہے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مسائل ہیں کہ وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مسافر جو ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنہ ہے کتنے پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ دائیسو مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کتنا کرایا جو ہے وہ آپ بھر رہے ہیں کتنا کرایا آپ نے دیا ہے دائیسو ربیہ لے رہے ہیں حالانکہ دو سو چودر پہ قرائے مقرر ہوا ہے یہ دائیسو لے رہے ہیں اس بات پہ کنٹرول ہونا چاہیے مسائل ہیں وہ کافی پریشانی کا سامنہ ہے مسافروں کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اضافی کرایا بھرنے پر مجبور ہیں پہلے بھی اضافی کرایا ہم سے لیا جا رہا تھا اور اب بھی جو ہے وہ اضافی کرایا لیا جا رہا ہے دو سو چودر روپے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے چو سو بیس روپے تک یہ لے سکتے ہیں لیکن دائیسو روپے وصول کیا جا رہے ہیں فیصلہ بات کے لیے اور کافی انہیں مشکلات کا سامنہ ہے ناظرین ٹرانسپورٹر سے بھی بات کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آخر وہ کرایا جو ہے وہ کیوں کم نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا کرایا کیوں آپ لوگ کم نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کرایا کم کر رہے ہیں چلان پائن پانچہزار کی کریے ساں روز چلان ہوتے ہیں ادھر ہو جاتا ہے فیصل آباد ہو جاتا ہے لور ہو جاتا ہے کیا کریں چھوٹی چار ہزار گھر چلان ہوتا نہیں ہے اور کیا کریں اس کا ویگن کا چار ہزار روپے ہوتا ہے یوسف خان کرتا ہے پھٹھان چلیں جو بھی کرتا ہے بہرحال اور کیا مسائل دیکھیں میری بات سنیں اب کیونکہ ڈیزل کی جو قیمتیں اس میں تو کمی ہوئی ہے چار دفعہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے عوام کو اس میں ریلیف نہیں ملتا اگر ڈیزل کی اپنا ریٹس میں کمی ہوتی ہے تو عوام کدھ جائے سر عمام کیا کریں ساڑی مجبوری ہے مگیاں انجھے آ رہی ہے ٹیر کا ٹامن مولیل کے ٹوامن لیدر گروہ میں نسی گرہ گرہ دے سکتا ہے چلان سا روڈا چلان ہوتے ہیں چلان ہوتے ہیں چلان ہوتے ہیں چلان ہوتے ہیں چلان بھی کیا کہتے ہیں کیونکہ سٹوری جو ہوتی ہے وہ ون سائیڈ سٹوری نہیں ہوتی دوسروں کا بھی مطلب جو پارٹی اس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ میرے بیگرونڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلہ باد جانے والی یہ گاڑی کیونکہ سب سے زیادہ جو سواری ہے وہ فیصلہ باد کی ہے لہور کی ہے راول پنڈی کی ہے اس کے بعد ملتان کی ہے سرگودہ کی ہے تو مختلف شہروں کو ٹرافک جاتے ہیں اس کے بعد سیالکورٹ گجرہ مالا کی جو ہے وہ بہت زیادہ مسافر جو ہیں وہ رکھ کرتے ہیں روزانہ اور سب سے زیادہ جو مسافر رکھ کرنے والے ہیں مختلف شہروں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ لہور اور فیصلہ باد کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کیونکہ فیصلہ باد انڈسٹری لے رہی ہے آہ انڈسٹری سٹی ہے وہاں پہ لوگوں کے کام کاج ہیں اس کے بعد آہ فیصلہ سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد جاتی ہے روزانہ بات کریں اگر لہور کی تو لہور جو ہے وہ ہائی کورٹ آہ جانے والے بہت سارے آہ لوگ روزانہ ہائی کورٹ کے لیے رکھ کرتے ہیں سبح سویرے جو ہیں وہ انہیں اپنی تاریخی پیشی پر جانا ہوتا ہے مسافر جو ہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے مسافر جو ہیں اصل مسئلہ دیکھیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کی جو یونین ہے اسے آہ چاہیے کہ ان کے جو احتیدار ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں جو اپنے مسائل ہیں وہ رکھیں اس کو حل کرنے میں آہ اپنا کردار ادا کریں حکومت نے جو کرایا نامہ جاری کیا ہے اس کے اوپر آہ عمل درامت جو ہے اسے یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ڈیزل کی قیمت میں تو کمی ہو گئی لیکن اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو عوام کو پھر کیا فائدہ ڈیزل کی قیمت میں کمی ہونے سے تو آہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس اہم موضوع پہ جو ہے وہ ہم بات کریں اور حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور یہاں میں بتاتا چلوں ان ٹرانسپورٹر حضرات کو بھی کہ اب اگر آپ لوگ کرایا نامے میں کمی نہیں مطلب جو سرکاری کرایا نامہ ہے اس کے مطابق نہیں چلیں گے کرایاں میں کمی نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ کے خلاف کاروائیاں جو ہیں اس کا آغاز کر دیا جائے تھا پھل وقت مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ